اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے اہد خلافت میں حجاج بن یوسف سکفی نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے اور ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو تین دن تک سلی پر لٹکائے رکھا جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باریب کی اور امارت کو نقصان پہنچایا اس کے علاوہ ہزاروں معصوم لوگوں کو سخت ایزائیں دینا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہیں حجاج کی موت کے بعد جب قیادیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں ایک لاکھ بیس ہزار مرد اور بیس ہزار عورتیں تھیں اور ان میں چار ہزار ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس تک نہیں تھا اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے قید خانہ کے چھت نہیں تھی جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے اور ان کو جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا حجاج لائین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو عزاز سمجھتا تھا ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سہری اور افتاری کا انتظام کیا جائے چنانچہ اشہارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گندہ گیا تھا اس لائین نے اسی روٹی سے سہری اور افتاری کی ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا حجاج نے کوفہ و بسرہ کے درمیان شہر واسد کی بنیاد رکھی جہاں وہ نو ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور ترپن سال کی عمر میں انتقال کر گیا ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو عرض اقل لاحق ہو گیا تھا اس کے جسم کے اندر بچھو نمہ کیڑے پیدا ہو گئے ایک طبیب کو بلائیا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی دور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چپٹے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے حجاج کی جسم پر سردی کو مسلط کر دیا اس کے اطراف میں دندات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی حسن بسری سے اپنے درد و علم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بار ہم منع کیا تھا لیکن تو باز نہ آیا آج تو اسی کا خمیازہ بغت رہا ہے حجاج نے کہا میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے بس میری اتنی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و علم سے چھڑکارہ حاصل کر سکوں قاضی نوراللہ ششتری مجالس المومنین میں کہتے ہیں موت کے وقت حجاج رونے لگا وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا کہ میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں خوش آمد وزیر کہنے لگا امیر آپ کیوں غبراتے ہیں آپ نے جو کچھ بھی کیا دلیل و برہان کے ساتھ کیا ہے اور اسے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا حجاج نے کہا کیا اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے گی سنو میں بخوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑک قائم رہے گی حجاج نامی اس شخص کے کرتوت جس قدر سیاہ تھے اسی طرح اس کی موت بھی نہیت عبرتناک تھی موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے جو اسے ایک پل چین نہ لینے دیتے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر شدید سردی مسلط کر دی گئی کئی کئی انگیٹھیاں حجاج کے جسم سے ایسے مس کر کے رکھ دی جاتی ہیں کہ اس کی جلد جھلس جاتی لیکن سردی ختم نہ ہوتی یہ تو تھی موت کی سختیاں لیکن حجاج کے زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس نے اس غرور تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا اس زمانے میں نومان نامی ایک شخص کی انتہائی حسین و جمیل بیٹی تھی اس لڑکی کا نام ہندہ تھا یہ وہ ہندہ نہیں جو سید و شہدہ حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی میں ملوث تھی یہاں جس ہندہ کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی کہا جاتا ہے کہ پورے ملک عرب میں اس کی جیسی خوصورت لڑکی نہیں تھی حجاج نے جو اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں ایسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا اس نے اپنے کرندوں کی مدد سے ہندہ سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی جب حجاج کی نظر ہندہ کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندہ کا چہرہ نظر آتا چنانچہ حجاج نے ہندہ کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں جلد ہی دو لاکھ دیرہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندہ حجاج کے محل میں آ گئی شروع شروع میں حجاج ہندہ پر جان نشاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی آسائش کا خیال رکھتا ہندہ کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا دن گزرتے رہے رفتہ رفتہ حجاج کا وہ ذات المزاجی اور ظالمانہ خسلت اس کی محبت پر غالب آ گئی اب وہ ہندہ سے بھی اس طرح پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا تھا حجاج کے رویے سے وہ غمگین اور پریشان رہنے لگی آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرنے لگی ادھر حجاج اسے ہر وقت پریشان دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا جب حجاج کا دل ہندہ سے بلکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی زلدت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے دو لاکھ درہم ہندہ کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی تیرے مہر کے دو لاکھ درہم تجھے بجوا رہا ہوں اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا ہندہ نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی بلکہ اپنے سیرت و فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراں بول اٹھی اے قاسم تیری زمان مبارک ہو تو نے مجھے بڑی جان فضان خوش خبری سنائی میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خون خار انسان کی قید سے رہائی پائی یہ دو لاکھ درہم جو اس نے میرے لئے بھیجے ہیں اس خوش خبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں یہ میری طرف سے تیرا انعام ہے طلاق کے بعد ہندہ اس محل کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبدالملک بن مروان نے اسے نکاب کا پیغام بیجا جس پر ہندہ نے انکار کر دیا جب خلیفہ کی طرف سے بہت زیادہ اسرار ہونے لگا تو بل آخر وہ رضا مند تو ہو گئی لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے جب میں اپنے مکان سے جس سواری میں سوار ہو کر آپ کے محل جاؤں آپ اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو جو شخص اونٹ کی رسی پگڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہا جاتا ہے خلیفہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس حکم کی تعمیل کرے حجاج نے جب یہ رکا پڑا تو وہ دم بخود رہ گیا مگر اس کی کیا مجال تھی جو خلیفہ کے حکم سے سرطابی کرتا ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندہ کے مکان پر آیا ہندہ اور اس کی سہیلیاں جو اپنی اپنی سواری میں تھیں تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ سواری کے قریب آیا اور اونٹ کی مہار پکڑ کر پیزل چلنے لگا ہندہ کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستے اسے چھیٹتے رہے مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا جب شاہی محل کے قریب آیا تو ہندہ نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قصدن نیچے پھینک دیا ساتھ ہی حجاج کو آواز دی اے ساربان ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے اسے اٹھا دو حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا بولا حضور یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے ہندہ نے اس کے ہاتھ سے سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی یہ میری قسمت ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں وہی سونے کا بن گیا حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم بارنے کی جرت نہ کر سکا کہتے ہیں کہ ایک عورت سے زلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا تھا موسیقی